ہی دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ شازیاں میں بلکم کرتی ہوں آپ سب کا اپنے چانل کو گلیویت شازیاں میں آج میں اپنے دوستوں کے لیے لے کر کہیں ہوں رمضان سپیشل چکن قیمے کی ریسپی جو بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی جلی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزدار بنتی ہے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ یا آپ کو تندوری کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو سřرف کریں بہت ہیcovery دے دیئے اور رمضان میں اگر کوئی ایزی ریسپی مل جائے تب تو بات ہی الگ ہے اٹنی ایزی ریسپی ہے کہ آپ اس کو رات میں دنر میں بنائیں سہری میں اس کو پراتھے کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزا ہے کہ آپ کو بنانے کے بعد تو تو جھٹ پڑ سے اس رمضان اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں اور ٹرائی کرنے کے بعد اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے اپنے فیملی اینڈ فرنس پر ضرور شیئر کریں اور میری چینل کو بھی ضرور 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 سبسکرائب کریں چلیے تو بہت ساری باتیں ہو گئے آگے بھی ہم اور باتیں کرتے رہیں گے کرتے ہیں سٹارٹ اپنی ریسیپی چکین قیمہ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے مسترڈ وائل چار سے پانچ بڑے چمچ ہم کوگر میں مسترڈ وائل ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے مسترڈ وائل میں اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ مسترڈ وائل کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دینا ہے اچھی طریقے سے اس کی ساری سمیل بہا نکل جائے اگر ہم مسترڈویل کو اچھی طریقے سے گرم نہیں کریں گے تو اس کی روی سمیل آپ کے سارے محرد پر پانی پھیر دے گی اس کو اچھی طریقے سے گرم ہونے سے جب بھاپ اوپر آنے لگے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار میڈیم سائز کی پیاس کو فائنلی سلائس کر کے اچھی طریقے سے اس کو ہم ایڈ کرنے کے بعد تیل کے ساتھ اس کی بھنائی کریں گے پروپر پیاس کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ تھوڑی سوفٹ اور ٹینڈر نہ ہو جائے ساتھ میں ہم پیاس کے ایڈ کریں گے دیر سے دو چمچ نمک کے نمک آپ اپنے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نمک کم کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ نمک زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے نمک کا پریفر آپ اپنے اکارڈنگ کر لیں کہ نمک اگر آپ کو کم کھانا ہے تو کمیرہ یوز کر لیں جیسے ہماری پیاس تھوڑی سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے گی تب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے قیمے کو اس پروسس کو کمپلیٹ کرنے میں تقریباً پاس سے سات منٹ لگتے ہیں جیسے ہماری سوفٹ ہو جائے گی پیاس ہم اس پر ایڈ کریں گے قیمہ قیمہ میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کلو یوز کر رہا ہے یہاں پر چکن کا قیمہ میں نے گھر میں تیار کر رہا ہے پیس کر کے مکسی کے اندر آپ چاہیں تو بزار کا پیسہ پر قیمہ یوز کر لیجئے لیکن بہت ساری جگہ پر چکن کا قیمہ آبیلیبل نہیں ہو پاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس چکن کا قیمہ آبیلیبل نہیں ہے تو آپ چکن کی سوکی سوکی بوٹیوں کو قیمے کی طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں مکسی میں پیس کر چکن کا قیمہ بہت آسانی کے ساتھ چوپر میں بھی تیار ہو جاتا ہے آپ جس میں بھی آپ آسانی کے ساتھ آپ کو قیمہ بن جائے آپ اس کے اندر قیمہ تیار کر لیجئے اور پھر اس کو یہاں پر ایڈ کر لیجئے اب ہم قیمے کو اچھی طریقے سے پیاس کے ساتھ مکس کریں گے اور کریں گے دونوں کی پرابر بھنائی تاکہ ان دونوں کی اچھی طریقے سے رویس مل باہر نکل جائے میں نے اپنی ہر ریسیپی کے اندر یہی بتایا ہے کہ اگر ہم سٹارٹنگ میں چکن کی یا مٹن کی رویس مل باہر نکال دیتے ہیں تو ہماری ریسیپی بہت زبردست تیار ہوتی ہے ایک دفعہ ٹرسٹ کر کے اس طرح سے بہنی طریقے سے پکا کر کے دیکھئے آپ کی ڈش سپورپ تیار ہوگی سچ میں اور اتنی ایزی وے میں کوئی محنت نہیں کچھ زیادہ محنت نہیں ہے اس ریسیپی کو بنانے میں پس آپ کو رویس مل نکالنی ہے جیسے ہی آپ کی رویس مل نکال جائے گی ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ یہاں پر تقریباً میں نے دو سے ڈھائی چمج ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہا ہے اور اب ادھرک لسن کی پیسٹ کی بھی ہمیں رویس مل نکالنی ہے تو اب تینوں کو ہم اچھی طریقے سے بنائی کریں گے جب تک ان دو ان تینوں کی رویس مل نہیں نکل جائے کہ تب تک ہم کوئی مسالے ایڈ نہیں کریں گے پہلے ہمیں ان کی اچھی طریقے سے بنائی کرنی ہے اور بنائی کرتے کرتے ان کی رویس مل مار نگالنی ہے چونکہ ہم نے گھر میں قیمہ تیار کرا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے سی گھٹلیاں بن جاتی ہیں اس لیے ہم چمج کی حیب سے اس کو چون کر رہے ہیں اگر آپ بزار کا قیمہ یوز کریں گے تو آپ کو اس طرح کی پرابلم فیس کرنی نہیں پڑے گی اگر آپ کی طرف ایزیلی بزار کا قیمہ اویلیبل ہے تو آپ ضرور بزار کی حیبے میں اس کو بڑا سکتے ہیں اب یہاں پر ہماری چکن کی رویس مل نگال چکی ہے ہم نے دو چمجھ دھنیا پاوڈر ایڈ کر آ ایک چمجھ لال میچو ایڈ کریں گے آدھا چمجھ ہم ڈالیں گے ترمری پاوڈر ہالدی پاوڈر ایک چمجھ ہم ایڈ کریں گے یہاں پر کھڑا زیرہ اگر آپ کے پاس پساوہ زیرہ ہے تو یہاں پر آپ پساوہ زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک بے لیف کو ہم آدھا دو تکڑوں میں کٹ کر یہاں پر ایڈ کر دیں گے اب ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد پروپر ان کی بھنائی کریں گے مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں تک تک قیمے کی بھنائی کرنی ہے جب تک سائٹ سے تیل ریلیز نہ کر دیں جیسے ہی سائٹ سے تیل ریلیز ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی اتنی ایزی ریسپی ہے اور اتنی جھٹ پٹ بن جاتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے سچ میں ضرور ٹرائی کریں بہت آسانی کے ساتھ بن جائے گی جیسے ہی اس کے اندر تیل ریلیز ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً دو سو گرام دہی دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد چونکہ ہماری ساری بنائی ہو چکی ہے ہم اس میں ٹوٹل ہاف گلاس پانی آئر کریں گے اور اس کو لگائیں گے سی ٹی دو سے تین سی ٹی آتے ہی ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے سیم اور تقریباً دس منٹ تک ہم سیم آج پھر اس کو پکنے دیں گے پھر ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے بن اور کوکر کے لے کو تب تک اوپین نہیں کریں گے جب تک اس کی گیس آٹومیٹکلی ریلیز نہ ہو جائے یہاں پر ہمارا ٹائم تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں کیا زبردست ہمارا قیمہ بن کے تیار ہوا ہے سارے مسالے پیاس سب ایک دوسرے میں اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اور زبردست سا ہمارا قیمہ تیار ہو گیا ہے جو تھوڑا بہت پانی ہے اس کو ہم اچھی طریقے سے تیز آج کے اوپر کر کے بنائی کر کے سکھا لیں گے اور ہمارا بالکل پرپیکٹ سا قیمہ چکن کا تیار ہو جائے گا آپ اس کے اوپر اچھی طریقے سے گانش کریے ہرے دنیے کی ہرے میش کی اور پھر اس کو کریے سر کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو سر کیجئے نان ہو پراتے ہو رومالی ہو چپاتی ہو سب کے ساتھ یہ آثنٹک فلیور دے گا اور رمضان میں اگر مل جائے اتنی ایزی ریسپی پھر تو ٹائم کے ساتھ ساتھ موڈ بھی بن جاتا ہے لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ایک چمچ تقریباً گرم مسالہ پاودر اور اچھی طریقے سے میکس کرنے کے بعد اس کو سماج کی اوپر پاس سے ساتھ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ویسے تو تیل اس کے اوپر آ چکا ہے لیکن ہم نے جو گرم مسالہ ڈالا ہے وہ اندر ہی اندر اس کے ایک ارومہ الگ سا دے گا سبردست ریسپی ہے ضرور ٹائی کریں اور ٹائی کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں گھر کے بچے بزرگ بڑوں سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آنے والی ہے ساتھ میں میں نے کہا لاسٹ میں آپ ہری منچے اور ہری دھنیا ایڈ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے گا بس کیا ہے ہماری ریسپی پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے اب ہم کریں گے اس کی پلیٹنگ چلیے تو میری یہ جھٹ پڑ سی فٹا فٹ سے بننے والی چیکن کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میری ریسپی کو کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے نا کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ اپ تک ملتی رہے گی ٹلگر آپ کی دوست آپ یہ ہو ساپ سے بیدا جاتے گی پھر انشاءاللہ نئی ویڈیوز ہونے ہی نہیں ریسے پیس کے ساتھ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی تب تک اپنا خیال رکھیں دعوں میں بہت 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 یاد رکھیں اللہ حافظ انجوائیو چکن قیمہ